اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس دعا کے ساتھ کے مجھے دیکھنے والے مجھے سننے والے مجھے جاننے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سم آمین یا رب العالمین سو جناب بواسیر کے لئے ایک بہت زبردست قسم کا آسان سا نسخہ ہے جو آپ آرام سے کر سکتے ہیں بواسیر کے تکلیف سے آپ لوگ نجات پاس سکتے ہیں کرنا آپ نے کیا ہے آپ نے گھر کی بنی ہوئی جناب ایک پیالی دہی لے لینی ہے دہی وہ لینی ہے جو گھر کی بنی ہوئی بزار سے آپ نے دہی بلکل نہیں لینی ہے ایک پیالی دہی اس کے اندر جناب آپ نے اس پہول کا ایک چمچ چھلکا ایڈ کرنا ہے یہ جناب ایک چمچ ہم نے اس کے اندر کر دیا اس پہول کا چھلکا ایڈ اور ایک چمچ جناب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے خالص شہد شہد بھی خالص ہونا چاہیے جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کیونکہ ایک چمچ تقریباً ہم نے اس کے اندر ایسے ایڈ کر دیا اب ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے مکس اب ان چیزوں کو ہم نے دہی کے ساتھ اچھے طریقے سے خوب مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے جناب ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے شہد اور اس بقول کے چھلکے کو ہم نے دہی کے اندر گھر کی بنی ہوئی دہی کے اندر اچھے سے مکس کرنا ہے اب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا تو ہم نے صبح نہار مو اس کو کھا لینا ہے صبح نہار مو ہم نے کھا لینا ہے اور اس کے ایک گھنٹے کے بعد ہم نے جناب ناشتہ کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں دہی اور چھلکے کو ہم نے اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد نہار مو ہم نے اس سے کھا لینا ہے اور مسلسل پندرہ دن ناگا ہم نے کوئی نہیں کرنا مسلسل پندرہ دن ہم نے صبح نہار مو اس طریقے سے گھر کی دہیں کو بنا کر کھانا ہے شہد اور اس بغول کے چھلکے کے ساتھ انشاءاللہ جناب آپ کی چاہے خون نہیں ہے یا عبادی بواسیر ہیں دونوں کے لئے یہ بہت مفید ہے بہت فائدہ مند ہے دونوں میں آرام آئے گا افاقہ ہوگا آپ کو صرف پندرہ دن مسلسل آپ کریں گے تو آپ کی جو بواسیر ہے اس کا آپ کو مسلہ آپ کا حل ہو جائے گا آپ کو اس کی تکلیف سے نجات مل جائے گی کرنا آپ نے مسلسل پندرہ دن ہے اس کو اور دہین جو ہے آپ نے گھر کی بنی ہوئی ہی لینی ہے بزار سے آپ نے دہین نہیں لینی ہے سمپل سا سادہ سا نسخہ ہے اور انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا آپ جو بھی لوگ اس مرض میں مطلع ہیں یہ نسخہ کرنے سے انشاءاللہ ازوجل وہ ٹھیک ہو جائیں گے سو جناب اگر آپ نے یہ ویڈیو سو پلیز لائک اور شیئر